بھارت میں نے ملتے ہیں یہ ایک پریوٹن کھوڑا سا ہوا ہے اور یہ ایسا یہ جو 105 آئی ایس جی جو گن جس سے آپ نے سلامی دی ہے یہ بہت پرانی گن ہے اور یہ ایک آٹلری آفیسر اور انہوں نے اپنے سوزبود سے اس گن کا ڈیزائن کیا تھا تو اس گن کی ایک اپنے آپ میں بہت ہسٹری ہے اور بڑی سکسٹی فائیو سیون اور ان سب لڑائیوں میں اس نے بہت مطلب بہت کام آئی ہے راشتر بدن نے اپنا ستان لے لیا ہے اور ادھر آپ دیکھنے ہیں پار جن سموہ کرتا ویپت کے دونوں طرف جن میں چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں پچھلے دو ایک سال جبکہ کووڈ کا ورش سمیت تھا بچوں کی تعلیت سیمت کر دی گئی تھی لیکن راج گرتب ویپت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ نہیں کے برابر ہے اور اس سمیہ پریڈ اب شروع ہو رہی ہے پریڈ کمانڈر آ رہے ہیں پر اس سے اوپر پہلے آکاش میں دیکھنا ہے کہ پوش پرشوہ کرنے والے ہیلیکاپٹر آ پائیں گے کہ نہیں ایک سو پانچ ہیلیکاپٹر یونٹ کے ونگ کمانڈر امیت شرما اس فارمیشن انورٹیڈ وائن گلاس فارمیشن کے میک سیونٹین چار ویمان یہاں پر آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پریڈ نیچے شروع ہوئی کرتا ویپت پر پریڈ کا نیتری تو پریڈ کمانڈر کر رہے ہیں مخیال ہے دلی شیطر کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل دیرت سیٹ دیکھئے لیفٹیننٹ جنرل دیرت سیٹ جو ہیں وہ ایک بہت ہی قابل آمدکور آفیسر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک لیگسی ہے مطلب ان کے فادر بھی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تھے جو ایڈجوینٹ جنرل رہے بعد میں گورنر بھی رہے تو دیرت جنرل دیرت سیٹ ایک بہت پراؤڈ اور بہت سمارٹ اور بہت ہینسوم آفیسر نے دیکھی آپ اور ایک بہت پروفیشنل آفیسر ہے اور دلی ایریا کی آز کمانڈ کر رہے ہیں دلی ایریا جو ہے وہ اس پریڈ کا دلی ایریا نائنٹین فورٹی سیون سے جو ہماری انڈیپنڈنس دے پریڈ ہے اور جو ہماری ریپبلک دے پریڈ ہے نائنٹین فورٹی کے بعد یہ دونوں کے لیے دلی ایریا جمعہوار ہے اور بڑی وقوبی سے پچھلے 75 سال سے اس کارے کو کر رہے ہیں تو ان کے نمبر دو جو ان کے وہ ڈیپٹی جو ہیں ان کے چیف آف سٹاف جو ہیں ڈیلی ایریا کے وہ اس پریڈ کے ڈیپٹی کمانڈر ہیں تو یہ پریڈ اب سٹارٹ ہو گئی ڈیپٹی کمانڈر ہیں لیفٹینینٹ جنرل دھیرج لیفٹینینٹ جنرل میجر جنرل بھونیش کمار پریڈ اوپ کمانڈر ہیں انہیں ڈیپٹی پریڈ کمانڈر ہوں گے بھونیش کمار میجر جنرل ڈیپٹی پریڈ کمانڈر اور وہ میجر جنرل ہیں اپنے تین دشک کے بڑے سیبہ کال میں جنرل کمار کو سبی شیطروں کا اپریشنل انہوہ رہا ہے جنرل زیرس سیٹ نے بھی جمہو اور کشمیر کے اندر ایک ڈیویشن لیول کی فورس کو کمانڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سٹرائک کور جو ٹوینٹی ون سٹرائک کور ہے اس کے جیو سی رہے جنرل آفسر کمانڈنگ رہے اور انہوں نے آمی ہیڈکوارٹر کے اندر بہت ہی ایسی کچھ اپوائنمنٹس کی ہیں جو کی اپنے آپ میں بہت سرحانی ہیں جو مطلب جو ایک پروفیشنل سولجر کرتا ہے ان کو بہت تضربہ ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ آج اس پریڈ کا دیکھئے اب یہ جو ہمارے اشوک چکرہ ویر چکرہ جو یہ پریڈ کی شروعات ہو گئی بسم اللہ پرمویر چکرہ اور اشوک چکرہ ویجیتہ یہ بہت پرانی پرمپرہ ہے اس پریڈ کی جس میں وہ ویر جنہوں نے دیش کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں اور اس کے لیے انہیں سمانت بھی کیا گیا وہ اس پریڈ میں آگے چلتے ہیں ورشوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پرمویر چکرہ سے سمانت صوبے دار میجر آنرری کیپٹن پانا سنگھ پی وی سی وہ سلیوٹ کر رہے ہیں راشتر پتی کو یہ آٹھ جمہور کشمیر لائٹ انفنٹری کے تھے صوبے دار میجر آنرری کیپٹن یوگیندر سنگھ یادو پرم ویشش پرمویر چکر پرمویر چکر اٹھارہ گریڈ ایڈیر سے ریٹائر ہوئے کارگل ید میں ان کو پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا اور جارنری کیپٹن بانا سنگھ کو جو سب سے کٹھن لڑائی تھی میں سمجھتا ہوں کارگل میں جب انہوں نے کیپچر کیا اس کے لئے سمانت کیا اور دیکھیں یہاں اشوک چکرہ کتنے پرانے اپنے اس میں میجر جنرل سی اے پیتھا والا ہیں کرنل ڈی شریرام کمار ہیں اور لیفٹین کارنل کرنل جسرام سنگھ کتنے پرانے دیکھئے ان کو نائنٹین سکسٹیز میں جب نورٹی اور جذبہ دیکھئے جذبہ جو دیکھنا جارہا ہے جس طرح سے سیلیوٹ کرنے ہیں جذبہ دیکھئے یہ آج بھی نبی نائنٹی ایرز کے قریب ان کی عمر ہوگی اور انہوں نے جب ان کو اشوک چکرہ ملا تھا اور یہ ایک نیا دستہ یہ مصر کا پہلی بار مصر کا سینی دستہ کرتا ویپتھ پر بھارت کی راشترپتی کو سلامی دیتا آگے بڑھ رہا ہے یہ سنیوکت بینڈ اور مارچنگ دستہ ہے اس کا نیترتو ایجپٹ کے کرنل محمود محمد عبدیل فتح الخراسوی کر رہے ہیں یہ ایک سو چموالیس سدستی گورف شالی دستہ ہے مصر کی سینہ کی کئی شاخاؤں کا یہ پرتین ادھتو کر رہا ہے ان کا پرانے اتحاس میں ایجپٹ کی سینہ کے ان کا بہت گورف شالی ستان رہا ہے